اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب روزے فرض ہوئے تو ایک نئی چیز تھی ان کے لئے اب جب کسی انسان کے لئے کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو اور ایسی چیز جس میں تھوڑی سی دشواری ہو تھوڑی سی پریشانی ہو کیونکہ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے بیوی سے ملاقاستے روکے رکھنا ایک مشکل کام ہے تو اس لئے اب انسان کو عجیب لینے رہا جو جی آ رہی ہے تو ہمارے پر کیا چیز آ رہی ہے تو اللہ نے وظاحت کر دی یہ کام تمہارے میں نیا نہیں ہے بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان تمام نبیوں کی امت میں اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا بس مجھے لیے یعنی روزہ ایک ایسی مشترک عبادت ہے جس طریقے سے نماز ہر شریعت میں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک جتنے بھی نبی آئے اور ان کی جتنی بھی امتیں ہیں ان تمام امتوں پر نماز فرض تھی البتہ طریقے ٹائم الگ تھے اسی طریقے سے روزہ اس امت پر اللہ نے فرض کیا اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں ہیں ان پر بھی اللہ نے روزہ فرض کیا تھا ٹائم طریقہ مختلف ہو سکتا ہے بس مجھے لیے تو اس لیے تمہیں نیاپن نہیں لگنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آن روزہ ہم پر صرف فرض کیا گیا ہے پچھلی امتوں پر فرض نہیں کیا گیا جب کسی انسان تو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہیں صرف میرے ہی لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہیں تو بڑی سے بڑی چیز انسان جھیل لیتا ہے اور جب انسان روزہ سب تو ایسے ہیں اور صرف میرے لیے ہیں تو انسان کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے بس مجھا رہی ہے کوئی پاوندی کسی ایک کے لیے لگا دی جائے کہ یہ پاوندی آپ کے لیے ہیں اور ایک دو بھائی کھورے شہر کے لیے پاوندی ہے تو زیادہ بند ہے کہ سب کے لیے میری لیے تھوڑی ہے یہ تو سب کے لیے کومن ہے تو بس مجھا رہی ہے تو ایسے اللہ رب العزن دے کہا ہے اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کی گئے ہیں اور تم سے پچھلی امتوں پر نہیں اللہ نے روزہ فرض کیے تھے اور کیوں فرض کیے تھے اس کا مقصد اللہ تعالی نے بیان کر دیا ہے تاکہ تم پرحزگار بن گا اب روزے سے انسان پرحزگار کیسے بنے گا روزے سے پرحزگار کیسے بنے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب ہم آپ کو بتائیں کہ روزے سے پرحزگار کیسے آئے گا پہلی بات تو یہ سمجھئے جن روزہ ہے روزے کے جو احکام ہیں وہ تدریگر آئے ہیں اگدم صحیح رمضان کے تیس دن کے روزی نہیں آئے بلکہ پہلے اس امت پر اس امت پر ایک روزہ فرض تھا دس محرم کا کونس طرح دس محرم کا جنہی یہ تازی آوازیں نکلتے ہیں اس دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا تھا لیکن جب نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ حجرت کر کے تشریف لے گئے تو رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان ہو گیا کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے اگر وہ بالد ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اس پر لازم ہے اسے روزہ رکھنا پڑے گا چاہے وہ روزہ رکھنے پڑے گا